آپ کس پارٹی سے ہوں اگر آپ شرم ہے یا غیرت والے ہیں تو آپ کو اس کو کنڈیم ہی کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ کو کھڑے ہوگا سپورٹ کریں اور دو دن شادیوں والوں کو تو ویسی ہی کنڈیم کرنا چاہیے کیا پتہ اگلی کا موڈ کھا بھوج ہے ان کو تو کل کو ان کے آگلین آجائے تو یہ ایسے کیس نہیں ہے جن پر آپ کہیں کہ مطلب گز گئی مجھے تو حیرانگی ان لوگوں پر جنہوں نے ان کو پنجاب پر مسلط کیا کیا مطلب نکلی ہیروین اور گز گئی مطلب کیا یہ محلے کی کمیٹی والی آنٹی آپ نے پنجاب پر مسلط کر دیا جان بکشیں پنجاب کی مہم یہ بھی بتائیے گا انہوں نے آپ کو اور آپ کی بہن کو سپیشلی ٹارگٹ کیا انہوں نے کہا یہ آ جاتی ہیں جی مجھے بھی کبھی ایسا مجھے بھی انصاف ملے تو میں بھی جاؤں عدالت میں جیسے مجوکر صاحب کے عدالت پر آپ گئی ہیں شکریہ ادا کروں جی میری تو پیشی تھی نا جی میں تو اپنی پیشی کے لئے گئی بھی تھی مجھے پتا چلا یہ ہوئی دج پالے جات جا تو میں نے انہوں کا شکریہ ادا کیا مہتبہ ان کو جھوٹ بولنے کے وہ اتنا پکا مو بنا کے جھوٹ بولتی ہوں ان کو شرم بھی نہیں آتی اچھا ہوتا اگر وہ نام لیتی تو پھر میں میں جت صاحب سے بھی کہتی کہ وہ بھی زرا ان کے کنٹیمٹ آف کوڈ کر رہے ہیں پھر میں بھی ایف آئی یہ جاتی جب آپ کو پتا ہے نہیں کوئی بات تو آپ کیسے کھڑی ہوکے اس پہ رونا پٹنا ڈال سکتی ہیں میں نے تو کوٹ روم میں میری پیشی تھی اپنی پیشی پہ گئی تھی وہاں ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور دوسرا وہ پیسے تو بچاریوں کو کوئی کام جو کرنے کو نہیں ہے تو یہاں تو سارا دنوں میں بیٹھ گئے ویڈیوز بنوانی ہوتی ہیں لوگوں کے خلاف بک بک کرنی ہوتی ہے ان کی میں اپنی ویڈیوز دیکھ رہی تھی وہ چڑھا چڑھا کے بازو جا رہی تھی اور مار رہی تھی جو بھی آگے آ رہا تھپڑ صحیح آ رہے تھے پولیس والوں کو یہ بانڈنس کو تو میں چاہوں گی حتہ طرح صاحب اس پہ بھی ذرا ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں میں دیکھنا چاہوں گی کہ ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کے لیے اور دوسری پارٹی کی خواتین کے لیے تیزیب، تربیت ان سب کا کرائٹیریا سیم ہی ہے یا ان کی اپنی پارٹی کی خواتین کو معافی ہے اگر میں نے ایسے کسی پولیس والوں کو مار رہا ہوتا تو میرے پر چودہ پرچی عورت دہشتگردی کے تو وہ بی بی کو اتنی سہولت ہے کہ وہ مار رہی تھی اور میں ان کا ایک اور انٹرویو پر سن رہی تھی اگر ہمارے لیڈر کو کچھ کا تو ہم لوگ کی انٹ سے انٹ بجا دیں گے ہمارے بھی بولنے پر ہم پر دہشتگردیوں کے پرچے میں جو آپ پر نہیں ہوئے کہ ہمارے لیڈر نے ایسے کام کیے نہیں ہے میرے بھی بتائیے گا جو جو ویڈیو وائرال ہوئی تھی اس کے لئے بھی تھی ویڈیو اس کا بھی انہیں زمدار آپ لوگوں پر احرا دیا وہ ایک تو یہ ایسی گھٹی ایسی چیزیں ہیں اس میں ہم کسی کسی ہی پارٹی کسی عورت کے لئے بھی اس کو بلکل سپورٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ تو تو بھی غلط ہے ان کے ساتھ تو بھی غلط ہے ایسے اس بچی کو بھی پکڑا ہوا ہے اروبہ کو میں اس کو دیکھ کے حران ہوگی ہوں کہ ابھی آپ لوگوں کی گھروں کی عزتیں اتنی سستی ہوگی ہیں کہ اب ان کی مائے بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں کہ جی سوشل میڈیا یوز کر رہی تھی اندر ریلیگیشن بتا رہے تھے کہ جی وٹسپ گروپ کے ممبر تھے ایک چھوٹا بچہ پکڑا ہوئے لڑکا چھوٹی سے عمر کا لڑکا ہے ریلیگیشن سننے کے ابھی وٹسپ یوز کرنا بھی گناہ ہوگی ہے اس ملک میں کوئی سوشل میڈیا کا پیج کی ایڈمن تھی تو اس کو اٹھا کے لے کے آگے ہیں وہ تب شرم کر جائیں آپ نے کتنا اور ظلیل ہونا ہے کوئی تھوڑی بہت عزت رہنے دیں کب ہوتا تھا ہمارے ملک میں یہ کہ لوگوں کی مائے بہنیں بیٹھی ہیں اتنی سستی ہوگی تھی کہ ہر دوسرے دن کوڑ میں پیچھ ہوتی تھی اور تیسری دن کے ریمان مانگے جاتے تھے دہشتگردیوں کے پرچے ہو جاتے تھے کوئی تھوڑا خوفے خدا کریں مجھے تو ان کی گھر والوں پہ رہا تھا آپ پہ گھر کی خفتین آپ کو نہیں کہتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں کیسے سب بڑے کونفیڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں دسمبر میں خان صاحب کی حکومت ہوگی عمران خان جو ہے وزیراعظم ہوں گے کیا کوئی باتچیت کیا کہیں گے آپ لیکن باتچیت کی ضرورت نہیں ہے میں تو ان لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گی وہ اندھے ہیں جن کو عوام کی محبت نظر نہیں آتی خان کے لئے آپ لوگ خود ذہنی معذور ہیں جو آپ لوگوں کی جو مرضی اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ کی ذہنی حالہ ٹھیک نہیں ہے آپ بتتمیز ہیں اگر آپ کو لوگوں کی رائے کا اعترام نہیں ہے مطلب آپ اتنی عوام کو اپنے اشاروں پر نہیں مچا سکتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی یہ بات زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا اگر لوگ اپنی مرضی سے اپنا لیڈہ چننا چاہتے ہیں تو ان کو حق ہے اس کا نا یہ غیر قانونی نہیں ہے آپ کیسے ان پر کتنے پرچے کر لیں گے اور پھر کیا ہوگا آنوشی نہیں ہے میڈم یہ بتائی جنگا کہ ہم آپ کو نیشنل سمجھ میں دیکھ رہے ہیں یا سبائی سمجھ میں دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں بھی دیکھیں گے مجھے آپ اچھا کاسا چھوڑ مچاتے ہی دیکھیں گے سمیم یہ بتائیے کہ مصدق ملک نے کالپریس کانپریس کیا انہوں نے کہا آئیں بات کریں کبھی کہتے ہیں کہ ہم پیٹی پر فکل دل گائیں گے کبھی کہتے ہیں آئیں بات کرتے ہیں جی ہماری خواتین چھوڑے نا ہماری خواتین کو چھوڑے آپ بات کرنے کے لئے تمیز تو پہلے دکھائیں نا ڈاکٹر یاسمون ڈاشید کو پکڑا ہوئے ہے she's 74 years old ایک کینسر سروائیور ہے چودہ ہمیں زیادہ ریمانٹ پہ ہیں وہ وہ عارت ہے جو پاکستان میں کہیں کوئی آفت آئی ہے سب سے پہلے امداد لے کر پہنچئے آلیہ حمزہ کو دیکھیں تین بیٹی ہیں اس کی ابھی تک جیل میں ایک بیٹی اس کا ویٹ کر کے باہر چلی گئی ہے دوسری کہتی ہے میں نے بھی یہاں باہر جانے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں سب کے بچوں ہمیں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں اس موقع میں کوئی بھی نہ رہے آپ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا نہیں کیا خواتین کے ساتھ وہاں جیل میں ایک عورت تھی جس کی تین سال کی بچی تو اس کو پگڑ کے لے کر آئے ہوئے تھے اس کی گیارہ سال کی بچی اس کی تین سال کی بچی کو سمالتی تھی روہینہ خان اس کا نام تھا ختیجہ شاہ کی بچی پانچ سال کی تھی میرے دو بچے ہیں تہیبک انہوں نے کیسے بالوں سے کھنچا آئیشہ بھٹا کو رات کو اس کے گھر سے اس کے بھائیوں کا سامنے کھنچ کرے کر آئے فائزہ کو انہوں نے اتنا مارا لیبرٹی میں کہ میں دیکھے شاکٹ رہ گی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کبھی میل پولیس اسٹر خواتین کو مار سکتی ہے فہمیدہ بیگم تھی جیل میں ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی دس مینے جیل میں رکھائے انہوں نے مطبع سمیہ آسر تھی ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹا دوسری بیٹی کا رشتہ انہوں نے اس ڈر سے ڈیٹ فکس کر دی کہ پتہ نہیں مجھے زمانت ملتی نہیں ملتی تمہارا بھی رشتہ نہ ٹوپ جائے مطبع ایسے سے حالات اپنے عورتوں کے ساتھ کی ہیں کسی کو کچھ سکھانے پر آنے زین ساتھ جی کے ضرورت بچے ہی کچھ اپنی حرکتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں باتچیت کرنی ہے کیا کرنی ہے مطبع آپ نے حالات کیا کیا ہمیں باتچیت کرنے والے ابھی اس بچی کو اٹھا کے اس کے ہسٹر سے لے کر آگئے ہیں اس پر آپ کو دیکھیں اس کی ماں کو دیکھیں پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں شرم کریں میں ہم یہ بھی بتائے اطاعت کو کل کی بات میں نے انٹریو کیا جماعت اسلامی کے دھرنے میں نے ایک کارپون کھا انہوں نے کہا ہے ہمیں فولیس نہ اٹھایا پندرہ بندوں کو طرنو لے کے گئے وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے نے تھا پی ٹی آئی کے کون ہے جماعت اسلامی کے تو بارہ انج abundant تھے وہ پی ٹی آئے کے تھے وہ سوری جماعت اسلامی کے تین پی ٹی آئی کے تو انہوں نے بارہ کچھوڑ کے انہوں نے کہا جائے آپ اپنے گھروں میں اور تین کو اٹک جیل لے گئے اس میں کیا کہہ گئے اس کی فستائیت مطلب دیکھیں یہ تو بہت ہی اوویس بات ہے نا یہ تو یہ تو کوئی چھپائی گئی نہیں گیا کہ تارگیٹ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے یہ تو دو سالوں میں سب پتہ چل گیا ہے ہر کوئی نکلتا ہے دھرنا کرتا ہے اپنی جلسے کرتے ہیں مارچز کرتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہوتا پی ٹی صرف اتنا بھی کہہ دینا کہ جی ہم باہر نکلنے لگیں بان فورٹی فور لگ جاتا ہے یہ تو کھلے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں مجھے صرف یہ اقراض ہے کہ جب آپ اتنے کھلے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں پھر آپ محبتوں کی امیدیں ہمات رکھیں پھر آپ بادچیت کی امیدیں نہ رکھیں پھر آپ نفرت کی امیدی رکھیں کیونکہ یہ سب دیکھیں ہمیں ہمارے بچوں کو بھی کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی وقت میں نے بچوں کو اس لئے منع کر دیا تو میں اپنے منہ کو کہتی تھا ان کو لے کے دیکھیں گے کہ پولیس ہر دفعہ ماں کو گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے یہ کتنی نفرت کریں گے یہ کس طرح کس ذہنیت کے ساتھ بڑے ہوں گے کل کو اس ملک کے لئے کیا کریں گے پھر اچھا میں یہ بتایا کہ کال جو خان صاحب نے پروٹیسٹ کو کال خان صاحب نے پارٹی کی طرف سے دیئے گی تھی اتجاج کی کال اسلامباد کے اندر بالکل اتجاج نہیں ہوا ہے تو کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ اسلامباد کے لوگ دیکھیں پارٹی نے تو اتجاج تو کیا کرنا ہے ہر دوسرے دن تو آپ دس بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں ساری پارٹی تو ان کے پیچھے بھاگری ہوتی ان کو چھڑانے کے لیے خواہ تین تک میں چھوڑے مجھے کوئی پوچھتا تھا میں کہتی تھی نہیں بھئی ابھی اتنی پیسٹر میں نہیں آئی ابھی تو آپ نے مزار بنا لیا ہے اسے جیسے آٹو پیسٹر مزار کیا کہ جی ہم صبح بتائیں گے ہم نے کیا ایف آئی آر کیا یہ کب ہوتا ساری رات بچی بھی کہتی میں پوچھتے رہی ہوں کہ مجھے کس کیس میں پکڑا ہے کیا ایلیگیشن ہے میرے بھائی آر دکھا دیں اس کو بھی نہیں پکڑا ہے میں سو دن کے کار کردگی آپ کو بھی نظر آئی ہوگی وہ تو پورے 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 جو ہے نا وہ پاکستان پنجاب کے اندر صرف بینر تھے سو دن عوام کے لیے پاکستان پیسہ بہت ہے جی ہمارے پاس پیسہ بہت ہے ہم لگا سکتے ہیں یہ شعبازیاں کر سکتے ہیں ہم خاندان پہ ہی جاتا ہے بندہ اپنے میں تو اسیمیل میں بن گئی سپیچ دیکھے حیران ہو رہی تھی کہ جیسے چھوڑے بچے نہیں ہوتے میں نے اب بوگو دیکھیں کمپیٹر میں گئی نئی گیم لیپ ٹاپ پر ایک نئی گیم ڈاؤنلوڈ کر لی ہے وہ دیکھیں سپیکر صاحب وہ دیکھیں سپیکر صاحب بھئی جب آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں گی آپ تو اب اتنا اچھ لیں نا کمپیٹر پر تو آپ مجھے لیپ ٹاپ پکڑا دیں میں دس آپ کو سو ایک دن میں پلان بنا کر دے دیتا ہوں یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے وہ جب ہو تو کریں نا سارا پیسہ تو آپ اپنی ایڈورٹسپن میں لگا رہی ہیں اور اس سے آگے آپ نکلیں باہر نکلیں لوگوں کا اپنی اصلیت پتا ہے جتنے مرضی اشتیار لگا دیں مریم نواز نے تو کہا ہے کہ پنجاب کی گلیوں کو بھی ہم دویا کریں گے روزانہ کیا آٹھ فرمی کو عوام نے ان کو اچھا خاصہ دویا ہے تو ان کے بعد ان کے باس کام آپ صرف گلیاں دونے والے ہی بچتا ہے مرے یہ کیا یہ چاہیں گی کہ اگر آم انتخابات ہوتے ہیں تو آپ ان کے خلاف الیکشن پر سپیشلی مجمع نواز کے اگنس الیکشن لڑنا چاہیں گے جس الکے سے وہ لڑیں گے جی میں نے تو پہلی بھی الیکشن لڑنا تھا میرے تو یہ کیس میرے تو پیپر اپروف نہیں ہونا جاتے تھے مجھے سپریم خورت تک جانا پڑا سپریم خورت تک ہم نے فائٹ کیا اس کیس کے لئے لیکن وہ ایک سیپٹی صرف آٹھ دن پہلے ہوئے تو اس وجہ سے رہ گیا انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس الکے سے وہ الیکشن لڑیں گے اس الکے سے کراؤں گی پہلے کسی الکے سے کرایا تھے میں نے پر وہ آپ کو پتہ ہے دالتوں میں جو حال سے اپرانی سے